ویلکم ٹو موویز ماسٹر ڈینی نام کی ایک خوبصورت وچ جس کو زندہ رہنے کے لیے اور اپنی خوبصورتی باقی رکھنے کے لیے جوان مردوں کی جوانی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ وچ اپنی خوبصورتی اور پیار کے جال میں جوان مردوں کو فسا کر ان کی جوانی لوڑتی ہے اور جب اس جوان مرد کی جوانی ختم ہو جاتی ہے اور وہ بوڑا ہو جاتا ہے تو وہ اس کے کسی کام کا نہیں رہتا تو پھر سے وہ دوسرے جوان مرد کو فسا کر اس کی جوانی لوڑتی ہے فلم کے شروع میں ہم فانوس اور اس کے بھائی جورج کو دیکھتے ہیں اور ان کے ڈیٹ کی ڈیٹ ہو جکی ہے اور کیونکہ فانوس ایک ڈوکٹر ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ اپنے ڈیٹ کو بچا سکتا تھا لیکن وہ اسے بچا نہیں پایا جس کی وجہ سے وہ اپنے ڈیٹ کی موت کا ذمہ دار خود کو سمجھتا ہے اور خود کو اس تکلیف سے نکالنے کے لیے فانوس شیر چھوڑ کر گاؤں جانے کا فیصلہ کرتا ہے اور گاؤں جاتے ہوئے راستے میں فانوس کی گاڑی سے ڈینی نام کی ایک خوبصورت لڑکی ٹکھرا جاتی ہے اور جب فانوس اسے دیکھنے کے لیے اترتا ہے تو وہ لڑکی یہاں سے باگ جاتی ہے اور پھر گاؤں پہنچ کر فانوس مارکری نام کی ایک لیڈی سے رینڈ پر گر لیتا ہے اور کیونکہ فانوس ایک ڈوکٹر ہے تو اس لئے وہ یہاں پر ایک کلینک بناتا ہے لیکن پورے گاؤں میں سے ایک بھی پیشنٹ اس کے پاس نہیں آتا جس کی وجہ سے وہ بور ہونے لگتا ہے اور پھر شام ہوتے ہی فانوس کو جنگل میں سے میوزک کی آواز سنائی دیتی ہے تو فانوس اس آواز کا پیچھا کرتے کرتے جنگل میں ایک پرانے گھر تک پہنچ جاتا ہے اور یہ گھر کسی اور کا نہیں بلکہ اسی لڑکی ڈینی کا ہے تو ڈینی فانوس کو گھر کے اندر بلاتی ہے اور یہاں پر اچانک ڈینی کی حالت خراب ہونے لگتی ہے تو فانوس کیونکہ ایک ڈاکٹر ہے تو وہ ڈینی کو کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں مجھے چیک کرنے دو تو فانوس دیکھتا ہے کہ ڈینی کی پوری بوڈی پر عجیب سے ریشس ہوتے ہیں اور یہ بیماری کونسی ہے اسے بلکل بھی سمجھ نہیں آتا تو اتنے میں یہاں پر ایک بڑا آدمی آ جاتا ہے تو ڈینی فانوس کو گلے لگا کر اسے یہاں سے جانے کو کہتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ میرے ڈیڑ آگئے ہیں تو تمہیں یہاں سے جانا چاہیے اور وہ بوڑا آدمی فانوس کو دیکھ کر غصہ ہو جاتا ہے اور وہ فانوس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن فانوس بچ کر یہاں سے باغ جاتا ہے اور دوسرے دن ہم دیکھتے ہیں کہ گاؤں کی ایک پاگل عورت فانوس کو اپنے جوان بیٹی کی تصویر دیتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ یہ میرا بیٹا جنگل میں کھو گیا ہے تم اسے ڈون کر لاؤ لیکن فانوس اسے پاگل سمجھ کر اس کے باتوں پر یقین نہیں کرتا اور ڈینی کی بیماری کے لیے فانوس علاج ڈوننے لگتا ہے اور مارکری فانوس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ تم اس لڑکی سے دور رہو وہ شیطان لڑکی ہے وہ تمہیں برباد کر دے گی تو فانوس کہتا ہے کہ وہ لڑکی بیمار ہے اسے علاج کی ضرورت ہے اور وہ مارکری کی ایک بھی نہیں سنتا اور دوبارہ ڈینی سے ملنے جنگل میں اس کے گر جاتا ہے اور یہاں پر فانوس دیکھتا ہے کہ ڈینی اسی بوڑے آدمی کے ساتھ سوری ہوتی ہے جسے اس نے اپنا باپ بتایا تھا تو یہ بات فانوس کو پریشان کرتی ہے کہ ڈینی اپنے باپ کے ساتھ کیسے سو سکتی ہے تو اتنے میں وہ بوڑا آدمی باہر آ کر فانوس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسی دوران وہ آدمی بری طرح سے زخمی ہو جاتا ہے تو فانوس اس آدمی کو گاؤں لے کر آتا ہے اور اس کا علاج کر کے مارکری کو اس کی دیکھ بال کرنے کو کہتا ہے اور وہ دوبارہ ڈینی کے پاس جانے لگتا ہے تو مارکری اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں رکتا کیونکہ وہ آہستہ آہستہ ڈینی کی چال میں بھنستا جاتا ہے اور جب وہ ڈینی کے پاس پہنچتا ہے تو ڈینی اسے پینے کے لیے کوئی چیز دیتی ہے جسے پینے کے بعد فانوس کو تھکن محسوس ہونے لگتی ہے اور وہ اوپر کے گمرے میں جا کر سو جاتا ہے اور سوتے ہوئے فانوس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ ایک بڑا آدمی ہے اس کی اسکین کسی بڑے آدمی کی طرح ڈیلی پڑ گئی ہے تو وہ گمرا کر اٹھ جاتا ہے اور نیچے آ کر ڈینی سے پوچھتا ہے کہ میں کتنی دیر تک سوتا رہا تو ڈینی بتاتی ہے کہ تم تین دنوں تک سوتے رہے تو فانوس کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ بالکل بھی possible نہیں ہے تو ڈینی اسے کہتی ہے کہ یہ اس جنگل کا جادو ہے لیکن فانوس کو اس کے باتوں پر یقین نہیں ہوتا تو ڈینی اسے اپنی باتوں میں فسا کر دوبارہ سے وہ ڈرنگ اسے پلا دیتی ہے اور اسے گلے لگا کر بھیلانے کی کوشش کرتی ہے اور اسے یہاں پر رکنے کے لئے کہتی ہے لیکن فانوس اسے کہتا ہے کہ مجھے یہاں سے جانا ہوگا میں دوبارہ تمہارے پاس واپس آؤں گا اور جب فانوس یہاں سے جانے لگتا ہے اور پورا جنگل گومنے کے بعد بھی اسے جنگل سے باہر جانے کا راستہ نہیں ملتا جیسے یہ جنگل فانوس کو یہاں سے جانے ہی نہیں دینا چاہتا تو یہ بات فانوس کو کافی پریشان کرتی ہے کہ آخر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے تو وہ دوبارہ ڈینی کے پاس آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ شاید میں راستہ بٹک گیا ہوں تو ڈینی اسے کہتی ہے کہ آج رات میرے ساتھ رک جاؤ یہاں پر میری مدد کرو اور پھر رات کو فانوس ڈینی کے ریشس پر مرہم لگاتا ہے اور یہ دونوں پوری رات ایک ساتھ گزارتے ہیں اور صبح تک ڈینی کے ریشس ختم ہو جاتے ہیں تو فانوس کو لگتا ہے کہ یہ سب اس کے لگائے ہوئے مرہم کی وجہ سے ہو رہا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ ڈینی آہستہ آہستہ اس کی جوانی لوٹ رہی ہے اور ایک بار پھر سے فانوس یہاں سے جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس بار بھی اسے راستہ نہیں ملتا ڈینی کا جادو اسے جنگل سے نکلنے ہی نہیں دیتا کیونکہ ڈینی چاہتی ہے کہ فانوس اسے کے ساتھ رہے تاکہ وہ اس کی جوانی لوٹ سکے تو فانوس ڈینی کو آ کر بتاتا ہے کہ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ یہ جنگل مجھے روکنے کی کوشش کر رہا ہے مجھے یہاں سے جانے نہیں دے رہا اور دوسری طرف فانوس کا بھائی کافی پریشان ہوتا ہے کیونکہ کئی دنوں سے اس کی فانوس سے بات نہیں ہو پائی اور کیونکہ فانوس جنگل میں فسا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کے موبائل کی بیٹری بھی ڈیڑھ ہو چکی ہے اس لئے وہ کسی سے مدد بھی نہیں مانگ سکتا اور دوسرے دن فانوس ڈینی پر غصہ ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تم مجھے یہاں سے جانے کا راستہ دکھاؤگی تو اتنے میں ڈینی کی دی ہوئی ڈرنک اپنا اثر دکھاتی ہے اور وہ دوبارہ ڈینی کے بہکاوے میں آ جاتا ہے اور ڈینی اسے جنگل کی خوبصورتی دکھانے لے جاتی ہے اور یہاں پر دونوں ایک دوسرے کے کافی قریب آ جاتے ہیں اور جب جب یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں ڈینی پہلے سے زیادہ خوبصورت اور جوان ہوتی جاتی ہے اور فانوس پہلے سے زیادہ کمزور اور بوڑا ہوتا جاتا ہے اور اس طرح سے ڈینی آہستہ آہستہ فانوس کی پوری جہانی لوٹ لیتی ہے اور اس کی بوڑی کے ریشز بھی ختم ہو جاتے ہیں اور فانوس بلکل بوڑا ہو جاتا ہے اور پھر ایک دن فانوس کو اچانک پانی میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بال بلکل سفید ہو چکے ہیں اس کا چہرہ ایک بوڑے آدمی کی طرح مرجا چکا ہے تو یہ دیکھ کر اسے غصہ آ جاتا ہے وہ گھر میں شیشہ ڈونے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے شیشہ نہیں ملتا اور ڈینی نے اپنے گھر میں شیشہ اس لئے نہیں رکھا ہوتا کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ فانوس کو پتا چلے کہ وہ کتنا کمزور ہو چکا ہے اور شیشہ نہ ملنے پر فانوس ڈینی پر غصہ ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ بتاؤ میں کیسا دیکھ رہا ہوں تو ڈینی اسے کہتی ہے کہ میری جان تم بالکل پہلے کی طرح خوبصورت اور ہینڈسم ہو اور اس بار بھی ڈینی اسے اپنی باتوں میں فسا کر اسے اپنے ساتھ شادی کرنے کو منا لیتی ہے اور دوسری طرف فانوس کا بھائی فانوس کی خبر نہ ملنے پر کافی پریشان ہوتا ہے اور یہاں پر ڈینی فانوس سے شادی کر کے اس کی بچی کچھ جوانی بھی لوٹ لیتی ہے اور کیونکہ فانوس اب بڑا ہو چکا ہے اس کے پاس اب جوانی نہیں بچی جس کی وجہ سے ڈینی دوبارہ بیمار ہونے لگتی ہے اسے اب اپنی جوانی اور جان بچانے کے لیے دوسرے جوان مرد کی ضرورت ہے تو اس لئے وہ گاؤں کے اسی درستے پر جا کر کھڑی ہو جاتی ہے جہاں پر وہ فانوس کی گاڑی سے ٹکرائی تھی تاکہ وہ اس بار بھی کسی جوان آدمی کی گاڑی سے ٹکرا کر اسے اپنے جال میں فسا کر اپنی جان بچانے کے لیے اس کی جوانی لوٹ سکے اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے اسے ایک اور جوان آدمی مل جاتا ہے اور فانوس کی حالت اس بڑے آدمی کی طرح ہو جاتی ہے جو فانوس سے پہلے ڈینی کے چکر میں فسا تھا جس کو ڈینی اپنا باپ کہتی تھی اب فانوس بھی ڈینی کے لیے اس بڑے آدمی کی طرح استعمال کیا ہوا ایک کچرا ہے جو اب اس کے کسی کام کا نہیں رہا اور ڈینی کو دوسرے آدمی کے ساتھ دیکھ کر فانوس کو کافی تکلیف ہوتی ہے اور جب فانوس ڈینی کے خوفیہ کمرے میں جاتا ہے تو یہاں پر وہ کئی سارے آدمیوں کے کپڑے دیکھتا ہے جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ وہ فانوس سے پہلے سیکڑوں آدمیوں کی جوانی لوٹ چکی ہے اور یہاں پر فانوس کو اس پاگل عورت کے بیٹے کی فوٹو ملتی ہے جسے دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس سے پہلے جو بڑا آدمی تھا وہ اس بوڑی عورت کا بیٹا تھا یعنی وہ بوڑی عورت سچ کہہ رہی تھی کہ اس کا بیٹا جنگل میں کہیں کھو گیا ہے تو اتنے میں یہاں پر ڈینی آ جاتی ہے اور وہ اسے مارنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ اسے مار بھی سکتی تھی لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتی کیونکہ اس کو فانوس سے سچا پیار ہو گیا تھا لیکن وہ اس کے ساتھ رہ نہیں سکتی اس لئے وہ اسے جنگل سے باہر مارکری کے پاس چھوڑا آتی ہے اور کیونکہ فانوس بھی ڈینی سے پیار کرتا ہے اس لئے وہ ڈینی کو چھوڑ کر جانے کے لئے تیار نہیں ہوتا اس لئے وہ باگ کر دوبارہ ڈینی کے پاس آ جاتا ہے اور اسے گلے لگا لیتا ہے لیکن یہاں پر موجود دوسرا جوان آدمی فانوس پر حملہ کر دیتا ہے اور وہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ فانوس کا بھائی جورج ہوتا ہے کیونکہ کئی دنوں سے فانوس کی خبر نہ ملنے کی وجہ سے وہ یہاں پر اپنے بھائی کو ڈھونڈنے آیا تھا اور ڈینی کے چکر میں فس گیا اور یہ سب دیکھ کر یہاں پر ڈینی کو فانوس کی پیار کی وجہ سے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ غلط کر رہی ہے وہ اس طرح سے لوگوں کی زندگیوں سے نہیں کھیل سکتی اس لئے وہ یہ سب روکنا چاہتی ہے اس لئے وہ اس سب کو روکنے کے لئے خود کو جلا دیتی ہے اور کیونکہ وہ ایک ڈائین تھی اس لئے وہ جل کر ایک سوکے پیڑ میں بدل جاتی ہے اور فانوس اسے جنگل کے بیچوں بیچ دفنا دیتا ہے اور اپنے بھائی کے ساتھ یہاں سے چلا جاتا ہے اور دوسری طرف وہ بوڑی عورت ڈینی کی قبر پر جاتی ہے جہاں پر پھول اک چکے تھے جو کہ پہلے ایک خوبصورت لڑکی ہوا کرتے تھے اب ڈینی جنگل میں پھول بن کر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اس جنگل میں رہے گی اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہوتی ہے اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا